موسیقی مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ کی اسلامتی ہو میں ہوں آپ کی حوث ستارہ سنیل پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شفیق کمل صاحب ناظرین میں پروگرام کا آغاز کلام کی خوبصورت بات سے کرنا چاہوں گی کلام میں لکھا ہے کہ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم کو حاصل کرو تو آج فہم اور حکمت کی باتیں کریں گے پاسٹر شفیق صاحب کے ساتھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کینن اور اس سلسلے میں آج ہمارے یہ چھٹا پروگرام ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے اس کا جو انوانہ ہے وہ ہے اوثنٹسٹی آف تر ریکارڈ ہم پاسٹر شفیق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آپ کے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں پاسٹر شفیق صاحب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پروگرام کے شروع میں وہ یہ ہے کہ بہت سارے اہل اسلام بھائی جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ ہمیں وہ انجیل دکھا ہے جو عیسیٰ مسیح پر نازل ہوئی تھی میں جاننا چاہتی ہوں کیا کوئی ایسی بھی انجیل ہے جو عیسیٰ مسیح پر نازل ہوئی لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے شکریہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا جیسے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنا ورڈ ویو اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کو بتا سکیں ایون بعض کرسٹین بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ یا عیسیٰ جناب مسیح نے کوئی انجیل لکھی تھی آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اسی یسو کو خدا مانتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ الفہ رومیگا اول اور آخر خدا قادر ہیں وہ عزل سے موجود تھے البتہ تاریخ میں وہ انسانی طور پر جو داخل ہوئے مجسم ہو کر تو اس وقت بحثیت انسان بھی کام کر رہے تھے اور بیق وقت انسان بھی تھے بیق وقت خدا بھی تھے چونکہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں لہٰذا ان پر جبرائیل وہی لے کر نہیں آتا تھا یہ بات میں نے ایک مسلمان دوست کو بتائیت وہ حیران ہی رہ گئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان پر جبرائیل وہی لے کر نہیں آتا تھا تو پھر تو آپ کا سارا پروگرام سب کو چوپٹ ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے چونکہ وہ خدا تھے وہ جو کچھ بھی بولتے تھے وہ الہام تھا وہ ایک مسلمان شاعر ہے مرتضی برلات اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہوں گیا انجیل ہوں گیا جو کچھ کہتے تھے وہ انجیل تھا وہ خود خطا تھے قرآن ان کو قلمت اللہ کہا کے پکارتا ہے لوگوں کا ذہن ہے کہ شاگردوں نے لکھا صحیح شاگردوں نے کیوں لکھا ان کے پاس کیا آتھارٹی تھی خود کیوں نہیں لکھا کچھ کے ذہن میں آکے خود لکھا تھا وہ انجیل غائب کر کے شاگردوں والی انجیل ہمیں دکھائی گئے مسیح یسو نے کچھ نہیں لکھا تھا شاگردوں نے لکھا تھا مسیح یسو نے بولا تھا اور پریکٹیکلی کیا تھا کیا تھا اور اب میرا جواب پورا نہیں ہوا خود قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسیح یسو کے ہواریوں پر وہی نازل ہوتی تھی سورہ الانعام کی ایک سو گیار آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہواریوں پر وہی نازل ہوتی تھی اب یہ تو آپ کے لئے حجت ہے کہ آپ کی اپنی کتاب نے جسے آپ موتبر اثنٹک مانتے ہیں وہ کہہ لیا کہ حضرت عیسیٰ کے ہواریوں پر وہی نازل ہوتی تھی آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کے پاس راہ فرار نہیں ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ انجیل انجیل یہی ہیں جو حضرت عیسیٰ کے جناب مسیح کے ہواریوں نے لکھی یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اطراز کرنے سے پہلے ان کو سعود آفہ سوچنا چاہیے لیکن یہ سوچتے نہیں قرآن مجید نے مسیح اسو کے شاگردوں کے لئے ہواری کا لفظ استعمال کیا ہواری کا لفظی مطلب ہے پاک صاف کرنے والا دھونے والا وہ دلوں کو دھوتے تھے انسانوں کو پکڑ کے دھوبی پٹکا نہیں لگاتے تھے دلوں کو دھوتے تھے ان کے نظریات درست کرنے تھے بدلتے تھے ٹھیک بعض مسلمانوں نے کہا کہ مسیح اسو کے ہواری پیشے کے اعتبار سے دھوبی تھے یہ بھی ان کی مس کنسیپشن ان کے اس کام کی وجہ سے آج بھی انجیل اپنے اندر یہ قدرت رکھتی ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں آپ اسے قبول کریں چونکہ یہ خدای کلام ہے مسیح اسو کے اس کے اقوال ہیں اس میں تو یہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل بدل دیتی ہیں تو یہ کہنا کہ مسیح اسو پر کتاب نازل ہوئی تھی یہ آپ کو ابنظریہ قائم کر لیں آپ کو پوری ازادی ہے لیکن حقائق کے مطابق مسیح اسو پر کوئی کتاب ٹی سی ایس کی طرح نہیں آیا تھا وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ انجیل تھا یہ میں نے آپ کو انجیل تھا اور جو کچھ بھی کہتے تھے پس اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں میں یہ پوچھا چاہوں گی کہ ہواریوں نے تو بہت بعد میں انجیل کو کلم بند کیا بہت بعد میں واقعات لکھے تو کیا یہ تمام واقعات ان کو یاد رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت جیسے آپ نے بولا بہت تو بہت کو اتنا بہت نہ کریں گے لگے گے پتہ نہیں سو سال بعد لکھا ہے چند سالوں کے انداری مسیح سکے اٹھائے جانے کے بعد یہ ٹھیک ہے مسیح سکے اٹھائے جانے کے بعد لکھا گیا لیکن اتنا ڈلے نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں چونکہ شاگردوں نے اپنی یادات پر بھروسہ کر کے نہیں لکھا ہولی سپیرٹ ان کو گائیڈ کر رہا تھا اور بائبل تو واشغاف الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے نہ صرف اناجیل نیو ٹیسٹرمنٹ کی ساری کتابیں اول ٹیسٹرمنٹ کی ساری کتابیں 66 کتابیں رہول کس کے الہام سے لکھی گئی ہیں البتہ سونے پر سہاگہ یہ ہے on top of that میں یہ کہوں گا کہ یہ شاگرد جنہوں نے لکھا یہ مسیح اسو کے ان واقعات کے چشمدید گواہ بھی تھے یہ ہنہ لکھتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا گوھر سے دیکھا ہم نے اس کو چھویا ہم اس کے گواہ ہیں تو یہ بات بھی اپنی جگہ تھی لیکن ہولی سپیرٹ ہر لہزہ ہر محلے پر کار فرما تھا اس کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے تو یہ شاگردوں کو بے شک یاد تھا سب کچھ لیکن لکھوا تو ہولی سپیرٹ رہا تھا یہ جو آپ نے کہا اس کو سچ مچ اگر ایسے ہی پڑھنا ہے کہ بہت دیر بعد لکھا تو بہت دیر میں اگر ہزار سال بعد بھی لکھا جاتا لکھا جاتا اور الہام سے لکھا جاتا تو وہ سینٹ پرسنٹ درست انفرمیشن دے سکتے تھے پس اب بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انجیل میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسے سلیبی واقعت اگر آپ دیکھیں تو وہ فرق فرق بیان کیے کہ ہیں چار انجیل میں اور لکھا کی انجیل میں وہ جو ہے وہ اس کو راس باس کہتا ہے اور جو متی کی انجیل ہے وہ اسے خدا کا بیٹا کہتی ہے آپ اس حصے میں کیا کہیں گے کیا واقع اختلاف ہے انجیل میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں رحمت اللہ کرانوی صاحب نے ایک سو پنتالی سال پہلے کتاب لکھی تھی بائبل سے قرآن تک اظہار اولک تو ابھی اردو ترجمہ اس کا بائبل سے قرآن تک مارکیر میں دھڑا دھڑ بکھ رہا ہے اس نے بھی یہ کہا کہ انجیل میں اختلاف ہے اور بڑے پیج کالے کر دیئے ملانا کا سرنیازی نے بھی آئینہ تسلیس میں یہی کچھ کہا جس کا دل چاہتا ہے لکھ دیتا ہے لکھے لکھنے سے تو ہم نہیں کسی کو روک سکتے لیکن کیا واقعی انجیل میں اختلاف ہے بلکل اختلاف نہیں ہے ایک دوسرے سے لنکٹ نہیں ہے بلکل ایک ہی بات بیان کر رہی ہیں اور واقعات کا جو تسلسل ہے وہ برقرار ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں اختلاف نہیں ہے دراصل آپ اختلاف کہتے کہ اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک پروگرام کا ذکر ہے اس میں میں موجود تھا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کسی اور کو میں بتاتا ہوں کہ اس پروگرام میں میری بیوی بھی موجود تھی یہ اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہے ایک نے ایک واقعہ بیان نہیں کیا ایک نے بیان کر دیا یہ اختلاف نہیں ہے اختلاف یہ ہے کہ میں ایک کو کہتا ہوں کہ میں اس پروگرام میں تھا دوسرے کو میں کہا دوں کہ میں اس پروگرام میں سرے سے تھا ہی نہیں یہ اختلاف ہوگا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اختلاف ہوتا کیا ہے میں اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ نے جو مثال دی ہے کہ صوبیدار والا واقعہ کہ صوبیدار نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے مطیقین جید دوسری جگہ جب اس کو لوکا ریکارڈ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے صوبیدار کی بیانہ کے بیشہ کہ یہ راست باز ہے وہ موقع کی نزاکت صورتحال کے مطابق اس نے یہ ٹرم میں استعمال کی دانستہ کی اس نے اور روحل کو اس کے لحام چکی کیونکہ مارا ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس کی طرف چلا جاؤں لیکن میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں دلن کی شادی ہو رہی ہے اگر چار کیمرے لگا دے ڈیفرنٹ اینگلز پر تو وہ اس کو اپنے اپنے اینگلز سے ریکارڈ کریں گے ہر کیمرے کو جب آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا وہ فرق کیا ہے مطلعا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ والا لیفٹ سائیڈ والا جو کیمرہ ہے یہ آپ کا ایک یہ رنگ دکھا رہا ایک نہیں دکھا رہا اچھا اور ادھر سائیڈ والا جو کیمرہ وہ دوسرا دکھا رہا اور پہلے والا نہیں دکھا رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں کیمرے فرق فرق ویو دے رہے ہیں نہیں کیمرے جو دیکھ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ درست انفرمیشن دے رہے ہیں چاروں مصنفین نے بالکل درست لکھا اپنے اپنے پرسپیکٹیف سے لکھا ایک اور مثال ماں دے دیتا ہوں سوری اچھا ذرا بضاحت کر دیں سواری کی جی جی ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک سزوکی موٹس سائیکل سے ٹکرا جاتی ہے اس کو چار لوگ دیکھ رہے ہیں ایک انسپیکٹر پولیس والا دیکھ رہا ایک ڈاکٹر دیکھ رہا ایک عورت اس کی چشم دید گواہ اور ایک مزدور آپ چاروں سے بیان لیں ان سے آپ یہ اپنے ایکسیڈنٹ دیکھا پولیس انسپیکٹر بتائے گا اور اس نے انڈیکیٹر نہیں دیا اس لئے موٹس سائیکل سے ٹکرا آگی اب اسی واقعے کو ڈاکٹر بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں سزوکی اور موٹس سائیکل ٹکرا ہے اور جو سزوکی کا ڈرائیور تھا اس کی لیفٹ لگ جو ہے وہ فریکچر ہوگی اور اسی طرح جو موٹس سائیکل والا تھا اس کے کام پہ چوٹ آئی اور سامنے والا دانٹ ٹوٹ گیا یہ ڈاکٹر بیان کر رہا عورت سے پوچھیں گے تو وہ کہے کہ ہاں ایکسیڈنٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے سامنے ہوا یہ جو سزوکی ایدر سے آ رہی تھی ان سے موٹس سائیکل والا اور موٹس سائیکل پیچھے جو عورت بیٹھی جس نے وہ شاکنگ پنک فراک پہننی ہوئی تھی اور بڑی بڑی بالیاں تھی اور بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے تو یہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ گر گئی اسی طرح مزدور سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں سزوکی ٹکرائی اور جب ٹکرائی اس پہ بیلچے وغیرہ رکھے ہوئے تھے تگاریاں رکھی ہوئی تھی اور چیزیں تھی تو وہ بیلچے بھی گر گئے گاڑی بھی ٹیڑی ہو گئی آپ نے دیکھا سب نے واقعے کو درست بتایا لیکن اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے بتایا ہے یعنی آپ کے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک واقعیت کو جو چار لوگوں نے بیان کیا یا چاروں ناجیل میں کلم بند کیا گیا وہ انہوں نے اپنے نکتہ نظر سے بیان کیا بیان کیا ہے بیان کرنے کا صرف کبھی الگتا ہے لیکن ان چاروں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو آپ کو کاملیت کے ساتھ اس کی درست پکچر سامنے نظر آتی ہے یہ اختلاف نہیں ہے آپ کو اپنا دیکھنے کا انگل درست کرنا چاہیے اور جو میں نے مثالیں دی ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے پس اب لوکا نے جو اپنی انجیل تحریر کرتے وقت لکھا ہے کہ بہتوں نے اس پہ کمر باندھی کہ ہر واقعے کو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے اس کو کلم بن کیا جائے تو میں نے بھی اس طرح سے کیا تو لوکا کی اس بیان کو پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کرتا ہے کہ اس میں انسانی کاوش زیادہ کام کر رہی ہے الہام کا تو کوئی ذکر سا بھی نہیں ہے نہیں میں نے تو میرا تو ایمفیسز یہی ہے کہ بائبل کی 66 کتابیں انجیل رول گز کے الہام سے لکھی گئی ہیں اور مسیح جو کچھ بولتے تھے چونکہ وہ خدا تھے تو وہ ان کا بولا وہ ہر لفظ الہام ہے لیکن یہ موترزین کا یہ اطراز ضرور ہے کہ لوکا تو کاوش کر رہا تھا اپنی طرف سے کوشش کر کے لکھ رہا تھا تو where is holy spirit نہیں یہ بات نہیں ہے اگین آپ کوئی نا کوئی point miss کر رہے ہوتے ہیں ایونٹ کیا تھا ایونٹ یہ تھا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک قادر مطلق خدا وہ spirit ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ انسان بن کے انسانی جسم اختیار کر کے time and space کے اندر داخل ہو گیا ہے انسان بن گیا یہ ایونٹ کو چھوٹا نہیں ہے یہ کائنات کا اس دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے رائٹ اسی لیے شاید ہم اس کو بڑا دن بھی کہتے ہیں ہاں بڑا دن بھی کہتے ہیں تو وہ جب آیا ہے ہسٹری کے اندر تو جو انسان اس کے چشم دید گواہ تھے یا ادھر اس وقت تھے یا مسیح اسو کے ہم اثر تھے ان کا فرد بنتا تھا کہ ان تمام تاریخی واقعات آپ کو انتہائی احتیاط اور ایکوریسی کے ساتھ ریکارڈ کریں that's what they were doing تو اس میں کیا اقباد ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہولی سپیرٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی میں کہتا ہوں اگر وہ ایکوریسی چیک کر رہے تھے تو گیند ہولی سپیرٹ واضح وہاں پہ مجھے تھے اچھا پیسے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ہنہ کیوں یہ سمسیح کو جو خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لئے تلع ہوا تھا جبکہ لکا اور متی اور مرکس وہ تو ایسا نہیں کرتے ان کی انا جیل میں یہ اس طرح سے نہیں پایا جاتا جو یہ ہنہ کیسے ہیں پہلی بات تو اس میں میں تھوڑا سا آیڈ کروں آپ کے سوال میں کہ یہ ہنہ اس کو خدا کا بیٹا یا خدا بلکہ خدا بنا کے پیش کر رہا تھا درست ہے لیکن بعض لوگوں کے دماغ میں جیسا آپ کے سوال سے بھی مجھے لگ رہا ہے یہ بات ہے کہ باقی تین اناجیل اس کو خدا نہیں ثابت کر رہی ہیں اور صرف یہ ہنہ کر رہا تھا اس لئے یہ جو سناپٹک گاسپلز والا کانسپٹ ہے میں اس کو اتنا پسند نہیں کرتا کہتے ہیں جی تین اناجیل ایک دوسرے اختصار متفق ہے چوتی متفق نہیں ہے اس کی کہانی لگتا ہے چاروں متفق ہیں چاروں ایک ہی کہانی لگتا ہے کیسے بات سب آپ کو بیان کریں میں کر رہا ہوں میرا اب اسوال ختم نہیں ہوا مثلا یہ ہنہ کے اندر آئی میں ہوں ایگو ایمی انی ہو عبرانی زبان میں انی ہو اور گریک زبان میں جس کا لفظی مطلب ہے میں ہوں یہ خدا ہی دعویہ ہے موسیٰ کو جب خدا ملا تھا تو خدا نے کہا تھا ایگو انی ہو میں جو ہوں ہاں وہ اس کا ترجمہ آپ نے کہتا ہے اس کا مطلب یہی میں ہوں تو یہ جو میں ہوں ہے یہ خدا ہی دعویہ ہے منصور حلاج نے بھی جو کہا تھا آنا الحق وہ یہی میں ہوں والا یہ جس کو سولی چڑھا دیا گیا تھا کہ آپ نے کفر پکا بہرحال مسیح اپنی ذات کے مطابق درست بیان دے رہے تھے کہ میں ہوں یونہ کی انجیل میں سات مشہور دعویہ ہیں کیا مطور زندگی تو میں ہوں را حق کا زندگی تو میں ہوں دنیا کا نور میں ہوں دنیا کی روٹی میں ہوں اچھا اس سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سات دعویہ ہیں یہ یونہ کی انجیل میں پائے جاتے ہیں زندگی کی روٹی سارے ہیں اچھا جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ خدا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں ہوں والے دعوے ہیں یہ صرف سات نہیں ہے یہ تقریباً چودہ کے قریب دعوے ہیں اچھا انا جیل میں پائے جاتے ہیں تو وہ باقی انا جیل میں سکیٹرڈ ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں متی چھبیس میں بات میں باب میں اس کی ترسی چونسٹھ آیت میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تُو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے تو اس نے کہا مسیح صورت نے جواب دیا تُو نے خود کہا دیا تو اس کو اب سیدھا کر لیں اور اس کو جو صدار کہاں تھا وہ سیدھا ہی سمجھا تھا کہ اچھا اس کا مطلب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں اور واقعہ مسیح صورت دعویٰ کر رہے تھے کہ خدا کا بیٹا میں ہوں اچھا بلکہ یہاں پر تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر دیا جو یہ ہنہ کی انجیل میں اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے کہ اب کے بعد تم امن آدم کو خدا کی دانی طرف بیٹھا اور بازلوں پہ آتا دیکھا تو یہ تو انتہائی واضح خدای دعویٰ تھا جس پر صدار کہاں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیئے تھے یہ ہنہ کی انجیل کے دعویٰ سنکے کسی صدار کہاں نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے تو یہ کہہ دیا جی یہ ہنہ کی انجیل اس کو زیادہ خدا ثابت کر رہی ہے یہ ہنہ طلاع ہوا تھا لیکن باقی انجیل شاید اس کو کم احسانی یہ بھی کر رہی ہے متی چود میں باپ کی بائیسویں آیت سے تیسویں آیت اگر آپ پڑھیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے تو مرکز چھ باب پنتالیس سے پچاس آیت میں اس میں بھی جب مسیح اسو جناب مسیح پانی پر چل کے جا رہے تھے شاگردوں کے پاس شاگرد ڈر گئے تو مسیح اسو سے نے کہا میں ہوں یہ بھی خدای دعویٰ ہے اور خدای دعویٰ کے بعد ہی سننے کے بعد ہی پترست پانی پر چلنے کے قابل ہوئے اور اسی طرح متی سولو باب کی اٹھائی ساتھ میں لکھا ہے کہ سن آف مین سن آف مین کا لفظی مطلب ہے آدم کا بیٹا ابن آدم یا انسان لیکن اس دعویٰ کا مطلب بھی خدای دعویٰ ہے کیا وہ یہ رہے تھے کہ میں سن آف مین ہوں لیکن ہے یہ خدای دعویٰ سمجھے کہ میں خدا ہوں میں الفہ اور میگہ ہوں اس سے پیشتے کہ ابراہام تھا میں ہوں میں پہلے سے موجود ہوں لیکن اب مجسم ہو کر انسان بن کے بالکل انسانوں جیسا بن کے ابن آدم بن کے آپ کے تو ایکچولی یہ خدای دعویٰ تھا سناپٹک گاسپلز کے اندر ایک اور اہم واقع ہے مفروج کو یہ سمجھی نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یہ جو گناہ معاف کرنے کی قوالٹی ہے انسانی تاریخ میں کوئی ایسا شخص میں نظر نہیں آتا کوئی ایسا نبی نظر نہیں آتا جس نے کسی کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یہ واحد مسیح یسو کے الفاظ تھے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یہودیوں نے فقیہوں اور فریسیوں نے اتراز بھی کیا کہ انسان کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن وہاں پر یہ سمجھی نے ثابت بھی کر دیا ایک اور بات ساتھ کہا دی تھی اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر اگر وہ چار پائی اٹھانے کے بعد نہ چلتا تو پھر شاید یہ سمجھی کا پہلا دعویٰ غلط ثابت ہو لیکن چونکہ اس نے چار پائی اٹھائی اور چلنا شروع کر دیا تو پہلا دعویٰ درست تھا کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا تو یہ کہنا کہ صرف یہ ہونا ہی مسیح اسو کو خدا ثابت کر رہا ہے یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے چاروں انجیل ایک ہی بات کر رہی ہیں بلکہ اب تو میں کہوں گا کہ پوری بائبل یہ بات پتہ رہی ہے ادھر سے یہ سایہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدای قادر ہے ان ذاری باتوں کو سننے کے پاس اب ایک اور سوال جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ انجیل کے جتنے کردار ہیں وہ فرضی ہیں نہیں انجیل کے کردار فرضی ہو نہیں سکتے کیونکہ مسیح اسو کی سلیب ان کی پدائش اور ان کے کام یہ تاریخی واقعات ہیں جنہوں نے تاریخ کو جن جھوڑ کے رکھ دیا تھا یہ فرضی ہو نہیں سکتے اور جب مسیح اسو کی تحریک شروع ہوئی ہے تو جب اس تحریک کو پھیلایا جا رہا تھا تو چاروں طرف دشمن تھے کوئی دوست نہیں تھا اہل اسلام کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت محمد پر جب مشکل وقت آیا تو ایک کرسچن سٹیٹ میں چلے گئے اور ان کو پناہ مل گی تھی لیکن جب مسیحی تاریخ شروع ہوئی تو کوئی ایسی سٹیٹ اور کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو ان کو پناہ دیتا یا ان کی فیور کرتا سب ان کے دشمنی تھے پورا جہان ان کا دشمن ہوا تھا جو یہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے وہ مسیح اسو کی زندگی مسیح اسو کی قدرت مسیح اسو کی موت اور مسیح اسو کے جی اٹھنے کے بارے میں گناہوں کی معافی کے بارے میں دے رہے تھے بے شمار دشمنٹ رومی ان کے دشمنٹ تھے اور یہودی ان کے دشمنٹ تھے وہ ان پر اتراز کر سکتے تھے ان کی اصلاح کر سکتے تھے کہ اب غلط بیان نہیں کر رہے تھے تو یہ فرضی واقعات نہیں ہے انہوں نے ان کو روکا کہ خبردار اندہ یسو کا نام لے کر منادی نہیں کرنا انہوں نے ان کو سنگسار کیا ان کو کوڑے مارے مارا پیٹا جیل میں بنے اگرپا بادشاہ نے اس کو خوشخبری سنانے سے منع کر دیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ روکتے تھے تنگ کرتے تھے پرسیکیوٹ کرتے تھے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے یہ نہیں کہا تو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو انجیلی واقعات ہیں یہ ان سے چار ہستیاں جڑی ہوئی تھی کنسرنٹ تھی خود مسیحی لوگ جو اس کے دعوے دار تھے اور اس کو بیان کر رہے تھے یہودی اس کی مخالفت کر رہے تھے رومی اس کی مخالفت کر رہے تھے اور خدائی ذات اور خدائی قدرک واقعات نشانات اور موجزات سے ان واقعات کو سچا دعوت کر رہی تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ جب چار قوتیں متحرک تھیں اور ایک روسیت سے دست و گریبان تھی اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کردار فرضی تھے یہ فرضی نہیں تھے اور بات یہ بھی میں بتاؤں کہ مسیح جب جی اٹھا تو چرچ قائم ہو گیا اور وہ چرچ تسلسل کے ساتھ آج تک بڑھتا چلا گیا تو آپ کیسے کہتے ہیں فرضی واقعات اگر فرضی تھے چرچ نہیں قائم ہو سکتا تھا چرچ قائم ہوا اور تسلسل کے ساتھ آج تک ناخوشگوار حالات اور واقعات کے باوجود چرچ قائم قائم تو یہ واقعات فرضی نہیں ہیں فرضی واقعات ہوتے تو چرچ بھی فرضی ہوتا کتابوں میں ہوتا چند روزہ ہوتا ریئل میں نہ ہوتا چند روزہ ہوتی ساری چیزیں لیکن چرچ ہے تو اس کا مطلب یہ واقعات درست ہیں بس اب پروگرام کا آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف یہ ہونا رسول ہی کیوں جو ہے وہ تیولوجیکل پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ anجی لکھتا تھا دیکھیں ایک بات تو آپ کی پارشلی صحیح ہے کہ یہ ہونا زیارہ تر جس نے لکھا تیولوجیکل پرسپیکٹیو میں لکھا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی تین لیکن میں لکھنی رہی تھی سب تھیالوجی بیان کر رہے تھے اور انا جیل کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ تھیالوجی بیان کر رہے تھے جان جو ہے وہ چونکہ دیوینٹی آف کرائشٹ کی تھیالوجی بیان کر رہا تھا اس لیے اس نے زیرتہ جو لکھا ہے وہ مسیح کو خدا ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے تو اس کی تھیالوجی بیان کی ہے اس پہ نو ڈوٹ میتھیو جو ہے وہ تھیالوجی آف ریلیشنشپ بیٹوین کرسچینٹی اور جوڈازم بیان کر رہا تھا تو اس کا پرسپیکٹیف فرق تھا لیکن یہ نہیں آپ کے آسکتے کہ وہ تھیالوجی بیان نہیں کر رہا تھا لیکن جہاں اس کو بھی موقع ملا جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں دیا وہ بھی دیوینٹی کی تھیالوجی بیان کرنے سے چوکتا نہیں ہے لکھ جو ہے وہ تھیالوجی آف پور اور سوشل کنسرن کے مطلق بات کر رہا تو یہ بھی تھیالوجی بیان کر رہا ہے لیکن یہ گوڈ نیوز فردہ پور اس پرسپیکٹیف میں زیادہ یہ بات کر رہا ہے اور مارک جو ہے تھیالوجی آف سفرنگ سرونٹ مسیح اسو کے دکھوں کی تھیالوجی زیادہ بیان کرتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ جی ایک تو تھیالوجیکل پرسپیکٹیف میں لکھ رہا تھا باقی سادہ سادہ کہانیاں بیان کر رہا تھا نو کہانیاں بیان مطلب کہیں نہ کہیں انسر موجود تھا جی جی تھیالوجی کے بغیر اناجیل ہو نہیں سکتی تو وہ سارے تھیالوجیکل پرسپیکٹیف بھی بیان کر رہے تھے تو ڈیفرنس نہیں ہے سب ایک جیسی اناجیل ہے بہت شکریہ آپ کا پاس سب آج کا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور آج کی حتمی سچائی میں بیان کرنا چاہوں گے آپ کے ساتھ کہ انجیل جو ہے وہ ایک الہمی کتاب ہے اور یہ خدا کی قدرت اور پاک رو کی ہدایت سے لکھی گئی اور نجات کا واحد ذریعہ جو ہے وہ انجیل ہی ہے خوش رہیے ست سنیے ست سننے کے جورت پیدا کیجئے اور اگلے پروگرام تک کی ہمیں اجازت دیجئے اگر ان پروگرام سے متعلق آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز آپ کی سکین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ہم سے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے خدا اند آپ کے ساتھ ہو شکریہ موسیقی موسیقی